آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پھتکال کے جوب سیکر ویزے کے بارے میں انفرمیشن دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون جو ہے وہ جوب سیکر ویزا اپلائی کا سکتا ہے کن کن چیزوں کی کس کس پیپر ورک کی ضرورت ہوتی ہے فیز کتنی ہوتی ہے کتنے عرصے کا پروسس ہوتا ہے اس کے علاوہ جوب سیکر ویزا جو اب کتنے عرصے کا ملتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی آج کی ویڈیو میں ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں و شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و من میں رکھیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی پرتگال پرتگال یورپ کا ایک ملک ہے جس کی ٹوٹل عبادی جو ہے وہ دس ملین سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں کی کرنسی جو یہ ہو رہا ہے پرتگال کی زبان یہاں پہ بولی جاتی ہے اور انگلیش اگر آپ کو آتی ہے تو آپ یہاں پہ کمیاب ہو سکتے ہیں زیادہ در لوگ وہاں پہ انگلیش بولتے ہیں جابز کی بہت زیادہ ڈیوانڈ ہے اس وقت ایک اندازے کے مطابق پرتگال میں ایٹی فائیو تھوزن لوگوں کی ضرورت ہے جس میں انجینئیس بھی آ جاتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی آ جاتی ہے اگری کلچر آ جاتا ہے کنسٹرکشن آ جاتا ہے ہسٹیلٹی آ جاتی ہے ٹوریزم آ جاتا ہے ہر قسم کے لیبر کی یا سکلڈ ورکر کی پرتگال میں ڈیوانڈ ہے آج کل بہت سی افوائیں چال رہی ہیں کہ پرتگال کی ایمیگریشن نے ویزا دینا بند کر دیا یا اپلیکیشن نہیں لے رہے یا ایمیگریشن سٹاپ ہوگی ہے تو یہ میرے حیال میں یہ بس یوٹیوب تک کی ہے پرتگال کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایمیگریشن بالکل نورمل طریقے سے چال رہی ہے جس طرح پہلے چال رہی تھی ہاں تھوڑا سا پروسس میں جو ہے وہ ڈیلے ہے پروسس میں تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سب کچھ نورمل ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جوب سیکر ویزے کی تو جوب سیکر ویزے کے بارے میں میں آپ کو کہتا تھا چلو کہ جوب سیکر ویزا ہوتا کہ ہے اصل میں اگر کوئی نان یورپین کنٹری سے کوئی پرسن کوئی بندہ جو ہے وہ جب جوب ڈوننے کے سسسن میں ایک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے جو ویزا اپلائی کرتا ہے اس کو جوب سیکر ویزا کہتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے آپ جوب ڈون سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ تمام ملک جوب سیکر ویزا نہیں دیتے کچھ ملک ہیں دنیا میں جو جوب سیکر ویزا دیتے ہیں جوب سیکر ویزے کا جو درانیا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ملکوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ تین مینے کا دیتے ہیں کہ چار مینے کا دیتے ہیں کہ چھے مینے کا دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرتگال یورپ کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اگر آپ ویزٹ ویزے پہ بھی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے 100% چانس ہوتے ہیں وہاں پہ سٹے لینے کے وہاں کی ریزدینسی لینے کے بہت سارے ممالک جاب سیکر ویزا دیتے ہیں پر سب کا جو درانیا ہے ویزے کا درانیا ہے وہ دیفرینٹ ہوتا ہے تو پرٹوڈال کا جو ویزا ہوتا ہے وہ 120 دن کا ہوتا ہے مطلب کہ چار مہینے کا ہوتا ہے دانہاستہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ اس کو ساٹھ دن اور ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ دو مہینے اور ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں چھ مہینے کا ٹوٹل ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 99% بندوں کو جو ہے وہ چار مہینوں میں پرٹوڈال میں جاب کوئی نہ کوئی مل جاتی جو ہے وہ بنی جاتا ہے کسی بندے کو ایسا نہیں کوئی میں نے دیکھا کہ جس کو جاب نہ ملی اور جاب سیکر ویزے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو گیا ہو تو جاب سیکر ویزے کے بارے میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا ویزا ہے جس کے لیے آپ کو کسی کسی قسم کے ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی جاب آفر کی ضرورت تو ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے یہ سٹیٹ پر ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل فیس ان دن چل رہی ہے وہ سیونٹی فائی سے لے کے ایٹی یورو تک ہے جو پچیس سے تیس ہزار بنتے ہیں یہ حالی فیس ہی نہیں ہوتی اس جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنی پڑتی ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں کہ جو آپ شو کرتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا میرے حقے کے پیسے ہیں یہ ریائش کے پیسے کھانے پینے کے پیسے کیونکہ جب آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے کہ آپ جب سے پیسے کم آ کے وہاں پہ جو ہے آپ نے اکسپنسیز برداشت کر سکتے ہیں تو ٹوٹل ویزے کا جو پروسس ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو ٹوٹل تقریباً جو ہے وہ لگیں گے آپ کو دو مہینے لگیں گے دو مہینے کے بعد جو ہے آپ کرزا لٹھا جائے گا ویزا لگا یا نہیں لگا تقریباً نائیٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے ویزا پروول ریٹ ہے یہاں کا جو پورٹگال جوب سیکر ویزا ہے تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے میرے حیال میں آپ کو کسی قسم کے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ آن لائن بھی اپلائی کا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو ایجنٹ کا سارا لے سکتے ہیں کسی ایجنسی کا سارا لے سکتے ہیں جو آزار ہے کہ آپ سے فیس جو چارج کرے گا تو آپ کو جو ہے ویزا اپلائی کا دے گا اگر دیکھا جائے تو آن لائن ویزا اپلائی کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل ہے جو انفرمیشن جو پوری انفرمیشن ہے ویزے کے بارے میں میں آگے جان کے سکرین پہ آپ کو جیسے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو انفرمیشن کے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا پیپر ورک چاہیے ہوتے ہیں اور کس طرح آپ پیزا جو آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں گا پتبال میں اس وقت انجینئرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے انجینئرز میں آپ کو کہا کسی بھی مطلب کے سیول انجینئر ہوں لیکٹری کال انجینئر ہوں مکینیکل انجینئر ہوں کوئی بھی انجینئر بہت زیادہ ضرورت ہے انفرمیشن ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن کے ورک میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ایگری کلچر ہو گیا اسپیٹالٹی ہو گیا ٹوریزم ہو گیا ہوتلنگ ہو گی یہاں پہ آل ویس جو ہے وہ شورٹیج رہتی ہے بندوں کی اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق ایٹی فائیو تھوزنٹ جو لوگ ہیں پورٹوگال کو چاہیے تو جس طرح پہلے میں نے بہت سارے لوگ کہا رہے ہیں کہ پورٹوگال نے امیگریشن کلوز کر دیا ویزے نہیں دے رہے تو یہ سچ نہیں ہے سٹیل چال رہا ہے ویزے دے رہے ہیں اپلیکیشن بھی آپ دے سکتے ہیں پروسیس میں تھوڑی سی دیر ہے پر سارا کچھ جو ہے وہ نورمل چال رہا ہے تو ہر بندہ جو ہے پورٹوگال کا ویزہ اپلائی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے یا ڈگری نہیں ہے سٹیل ہیں یا نہیں ہے پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کریں جوب سیکر ویزے کے بارے میں جوب سیکر ویزہ اپلائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی سکل نہیں ہے تو پھر آپ وہاں جا کے جوب سیکر ویزے پہ آپ کیا جاب ڈونڈیں گے مثلا آپ کے لیے مشکلات ہوں گی تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی بندہ جوب سیکر کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے ویزے کے لیے کوئی نہ کوئی کام سیکھ لے اگر ایجوکیشنل اچھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اچھے سکل آپ کے پاس ہونا چاہیے پلمنگ ہونکہ چاہیے اگریکلچر کے لیٹیڈ کوئی سکل ہونا چاہیے انسٹرکشن کے لیٹیڈ کوئی نہ کوئی سکل ہونا چاہیے یا جا کے آپ کو زیادہ مشکلات نہ ہوں آپ کو کام جو آسانی سے مل سکے اور ویزے اپلیکیشن میں بھی آپ کو تھوڑا بہتاہ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سکل ہے اور اس قسم کی جاب جو ہے وہ جا کے اپلائی کریں گے اور جاب ڈونڈیں گے اور وہاں پہ رہیں گے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پرتگال میں پہنچنا ہے اگر آپ پرتگال میں کسی ویزے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں وہ ویزٹ ویزا ہی کیوں نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کمیاب ہیں وہاں سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا کوئی نہ کوئی جگار آپ کا لگی جائے گا آپ وہاں سے ٹائم پورا کر کے اپنی نیشنلٹی لے سکتے ہیں اور مزے کے ساتھ دوسرے کسی یورپ کے جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں اور بچوں کو تعلیم بھی دلواز سکتے ہیں اور آپ ایسا بھی کما سکتے ہیں تو چلیں ابھی آگے چال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مین انفرمیشن ہے سکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں جوپ سیکر ویزے کے لیے اور کیا پروسس ہوتا ہے یہ ہے جوپ سیکر ویزا کی انفرمیشن جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے جو پروسس ہے وہ سارا اس میں ہوگا اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دینے جارہوں وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی جوپ سیکر ویزا کے مطلب جتنی بھی انفرمیشن یہ دیکھیں کتنے پریڈ کا ہوتا ہے کتنا اکسینشن کر سکتے ہیں کتنی اس میں فیس ویرہ سارا کچھ اس میں موجود ہے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے آگے چل کے میں آپ کو چیک لسٹ بھی دکھاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے جو آپ نے اپلیکیشن میں شامل کرنے ہیں جنرل ڈاکومنٹیشن ہے یہاں پہ بھی ساری ڈیٹیل ہے پر آگے چل کے میں آپ کو ایک نوٹ بناوا دکھاؤں گا کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے یہ ہے جی چیک لسٹ جوب سیکر ویزا کے لیے جو ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے جسے آپ ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں دو مینے سات دن اور جو ہے وہ آپ اس کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں ای میل اڈریس آپ کا چاہیے کلی فون نمبر چاہیے ڈاکومنٹ پروائیڈڈ بائی آل ویزا اپلیکنٹ مست بی پرتگیز اور انگلیش لینگویج آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی ڈاکومنٹ ہوں گے پاکستان سے اگر انڈیا سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ انگلیش میں ہی ہوتی ہے اگر کسی دوسری لینگویج میں ہے ہندی یا اردو میں ہے یا بنگولی میں ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں انگلیش میں کر لیں ویزا اپلیکیشن فیلڈ اور جولی سائنڈ بائی دا اپلیکنٹ پوری ویزا اپلیکیشن آپ نے لکھنی ہے لکھوانی ہے کسی ایجنٹ سے لکھوانی ہے لکھوانی ہے وہ سائن کار دیں اس کو ٹو ریسن پاسپورٹ سائز فورتو نمبر دو پی آتا ہے ٹین پی پاسپورٹ travel document valid for 3 months after the estimate date of the return proof of regular situation number 4 پی آتا ہے in case of the residence in a country other than the country of front nationality which must be valid 3 months after the estimated date of return پہنچ پی نمبر پی آتا ہے valid travel insurance ہو نسونی چاہیئے آپ کے پاس اس کی ایک آپی ہونی چاہیئے 6 criminal record آ جاتا ہے جو آپ کے کسی قریبی جو پلیس station سے بنے گا 7 request for criminal record inquiry by the immigration and border services scf transport document round trip flight reservation showing date of the departure and date for return آپ نے ticket کروانا ہے return ticket جو وہ آپ نے شو کرنا ہے اس application proof of financial resources جو آپ نے وہاں جا کے جس طرح میں نے آپ کو پیلپ دیا کہ آپ کے پاس کچھ bank statement ہونی چاہیے جس میں کچھ amount ہونی چاہیے کہ جو آپ نے شو کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کا سارا حرچہ ہوگا وہ آپ کو دورداشت کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو چاہیئے ہوتی ہیں specific document میں آ جاتا ہے declaration with the indication of the condition for the estimated stay تو یہ ساری document آپ کو چاہیئے ہوں گے ساری details جو ہے اس میں لکھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے visa کیسے apply کرنا ہے یا کیا process ہوتا ہے کتنوں time لگتا ہے اور visa کے approve ہونے میں تو یہ سارا جو آپ نے process کرنا ہے اس کے بعد آپ نے application جو ہے وہ کرنی ہے visa form جو ہے وہ fill کرنا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو visa form جو آپ fill کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا visa form fill کر کے یہ ساری document آپ نے touch کرنے ساتھ make sure کریں کہ documents جائیں وہ سارے انگلیش میں ہوں اگر اردو میں ہے تو انڈی میں ہے تو پھر اس کی translation کروار لیں انگلیش میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس طرح جو ہے visa apply us اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلی اجازت دیں اللہ حافظ